منوشی اپنے وشواش سے نرمت ہوتا ہے جیسا وہ وشواش کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے نرک کے تین دوار ہیں واسنا، کرود اور لالچ اس جیون میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ ویرتھ ہوتا ہے من اشانت ہے اور اسے نینترن کرنا کٹھن ہے لیکن ابھیاز سے اسے وش میں کیا جا سکتا ہے ویقتی جو چاہے وہ بن سکتا ہے یدی وہ وشواش کے ساتھ اس شتھ وستو پر لگاتار چنتن کرے اس سے مت ڈرو جو واسطوک نہیں ہے نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا جو واسطوک ہے وہ ہمیشہ تھا اور اسے کبھی نسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا جانی ویقتی کو کرم کے پرتفل کی اپیکشہ کر رہے اگیانی ویقتی کے دماغ کو ایستھر کرنا چاہیے ہر ویقتی کا وشواش اس کی پرکرتی کے انسار ہوتا ہے جنم لینے والے کے لیے مرتیو اتنی ہی نشت ہے جتنا کی مرتیو ہونے کے لیے جنم لینا اس لیے جو اپ رہائے ہے اس پر شوک مت کرو بھگوان پرتییک وستو میں ہے اور وہاں سب کے اوپر بھی تم ان کے لیے شوک کرتے ہو جو شوک کرنے کے یوگے نہیں ہیں اور پھر بھی گیان کی بات کرتے ہو وہ دیمان ویقتی نہ جیوت اور نہ مرتی ویقتی کے لیے شوک کرتے ہیں کبھی ایسا سمیں نہیں تھا جب میں تم یہ راجہ مہاراجہ اسٹیتو میں نہیں تھے نہ ہی بھوشے میں کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارا اسٹیتو سباپت ہو جائے کرم مجھے نہیں باندھتا کیونکہ مجھے کرم کے پرتفل کی کوئی اچھا نہیں کرم جوگ واسطب میں ایک پرم رہس ہے کرم اسے نہیں باندھتا جس نے کام کا تیاغ کر دیا ہے بدھی مان ویقتی کو سماج کلیان کے لیے بینا آسکتی کے کام کرنا چاہیے جب ویقتی اپنے کاریاں میں انند کو کھوج لیتا ہے تب وہ پورنتہ کو پرابت کرتا ہے وہ جو سبھی اچھائیں تیاغ دیتا ہے میں اور میرا کی لالسا اور بھاونا سے مکت ہو جاتا ہے اسے شانتی پرابت ہوتی ہے برے کرم کرنے والے سب سے نیچ ویقتی جو راکشی پرورتیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کی بدھی مایا نے ہر لی ہے وہ میری پوجا جا مجھے پانے کا پریاس نہیں کرتے کیول من ہی کسی کا مطر اور شترو ہوتا ہے بھگوان سبھی پرانیوں کے ہردے میں تم اس کے لیے شوک کرتے ہو جو شوک کرنے کے یوگے ہی نہیں ہیں اور پھر بھی جھان کی باتیں کرتے ہو بدھی ماں ویقتی نہ جیوت اور نہ ہی مرت ویقتی کے لیے شوک کرتے ہیں اپنے کرم پر اپنا دل لگائیں نہ کی اس کے فل پر آتم گیان کی تلوار سے کاٹ کر اپنے ہردے سے اگیان کے سندہے کو الگ کر دو انشاشت رہو اٹھو اپنے انیوارے کارے کرو کیونکہ واسطم میں کارے کرنا نشکریت سے بہتر ہے صدیف سندہے کرنے والے ویقتی کے لیے پرشنطہ نہ اس لوک میں ہے نہ ہی کہیں اور کروڈ سے بھرم پیدا ہوتا ہے اور بھرم سے بدھی نشٹ ہوتی ہے جب بدھی نشٹ ہوتی ہے تب ترک نشٹ ہو جاتا ہے جب ترک نشٹ ہوتا ہے تب ویقتی کا پتن ہو جاتا ہے من کی گتی ویدھیاں ہوش، ساس اور بھابناوں کے مادھیم سے بھگوان کی شکتی صدا تمہارے ساتھ ہے اور لگاتار تمہیں بس ایک سادھن کی طرح پریوگ کر کے سبی کارے کر رہی ہے جو من کو نینترن نہیں کرتے ان کے لیے وہ شتروں کے سمان کارے کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی